ہمارے جسم کو جو چیزیں چاہیے ہوں میں کیلشیم بہت ضروری ہوتا ہے اور جب بھی کیلشیم کی بات کی جائے تو زہن میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے دودھ کا خیالات ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی بہت سے غزائیں ہیں جن میں کیلشیم کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ دودھ میں موجود کیلشیم بھی اس سے کم ہوگی ہے نا عیرت کی بات کیلشیم ہماری جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو اگر آپ کو دودھ پینا پسند نہیں تو پھر آپ ایسا کریں دودھ نہ پییں لیکن کیلشیم کے کمی کو نہ ہونے دیں تو جو غزائیں جو استعمال کریں گے آپ جس میں کیلشیم ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک امریکی تہبے کے مطابق دودھ کے ایک گلاس میں تین سو میلی گرام کیلشیم موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں ان غزاؤں کی جو ہے نا اہمیت بڑھ جاتی ہے جس میں کیلشیم ہوتا ہے اور کیلشیم کے معاملے میں یہ دودھ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں تو وہ میں جو ہے نا آپ کو بتانا چاہتی ہوں جیسے کیا ہے چنے چنوں میں تین سو پندرہ میلی گرام کیلشیم موجود ہے یہ جو جس کی چاٹ بنا کے ہم سفید چنے جو کھاتے ہیں نا تو اگر آپ کو چنے کھانا پسند ہے تو اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا استعمال جاری رکھئے اگر آپ دودھ بھی نہیں پیتے تو پھر آپ چنے کھائیے اس میں کافی فائدہ آپ کو ہوگا اور یہ کہ اس میں فیٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتا موٹا پر کبھی کوئی خدشہ نہیں ہے آپ اپنی پسند کی ڈش بنا کر ان چنوں کو استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس کا سالر بنانا پسند کرتے ہیں کچھ اوالگر کھاتے ہیں یا پھر چنہ چار بنا کر کھاتے ہیں تو جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کھا سکتے ہیں تو آپ کھائیں اور گھر والوں کو کھلائیں یہ سوچ کر کے اس میں دودھ سے کہیں زیادہ تین سو پندرہ میلی گرام جو ہے نا وہ جو ہے نا اس میں کیلشم موجود ہے تو اس کو ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ سفتوں والی سبزیاں جیسے جی ہاں آپ کے ذہن میں آ گیا نا کہ سب سے پہلے جو ہے نا پالک ہے پالک جیسے سبزی صحت کے لیے بہت مفید بانی جاتی ہے اور اگر آپ کو دودھ پینا پسند نہیں تو پھر نہ پیجئے اپنے کھانوں میں سفتوں والی سبزیاں شامل کر لیجئے جس میں سب سے پہلے جو ہے نا پالک آتی ہے پالک کے علاوہ بھی بہت ساری سبزیاں ہیں جو سبز پتوں والی ہیں تقریبا دو کپ کے برابر سبزی یعنی پالک کو لے لیں تو اس میں تقریبا تین سو تری انڈرٹ نائنٹی فور میلی گرام کیلشم موجود ہوتی ہے تو بتائیں یہ کتنی اہم ہے نا ہماری جسم کے لیے اور سستی بھی ہے اور ہر جگہ موجود بھی ہے اب باری آتی ہے بادام کی جی جناب یہ بادام جو ہوتے ہیں کہ یہ آداشت بہتر کرتی ہے یہ جو میموری ہماری کمزور ہونے لگتی ہے تو پھر ہمیں بادام کھانے چاہیے یہ تو ہم نے خیر بہت دفعہ سنا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بادام میں کیلشم کی مقدار جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ اگر آپ دودھ نہ پیے اور صرف آپ استعمال کریں بادام کو تو پھر برابر ہو جاتا ہے میں بتاتی ہوں تقریبا بادام بھرے ایک کپ میں تقریبا 32320 میلی گرام کیلشم موجود ہوتا ہے جی ہاں ایک کپ میں 320 میلی گرام کیلشم موجود ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے لئے بہت لازمی ہے تو میں نے کہتی کہ پورا کپ کھائیں آپ تھوڑا سا روزانہ چار پانچ دانے جہنرک کھالے لیں چاہیے اس کے بعد باری آتی جناب مچھلی کی مچھلی شوق سے کھانے والوں کو یقین یہ سن کر بہت خوشی ہوگی کہ اس میں کیلشم کی مقدار دون سے بھی زیادہ ہوتی ہے جی ہاں اگر آپ مچھلی زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو خوش ہو جائیے کہ آپ بہت اچھی چیز کا انتخاب کر کے کھا رہے ہیں مچھلی کے ایک حصے میں 340 میلی گرام کیلشم موجود ہے تو اس کو جناب چاہے آپ فرائے کر کے کھائیں چاہے آپ سالن بنا کر کھائیں اس میں آپ کو خوب کیلشم ملے گا ہفتے میں ایک دو دفعہ ضرور کھا لینا چاہیے اس کے بعد جناب خوب آنی انجیر آتی ہے آدھا کب انجیر میں 320 یعنی 320 میلی گرام کیلشم موجود ہوتا ہے لیکن ایک بات ذو بھی یاد رکھیے گا کہ ان میں کیلشم بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں ہاں انجیر میں کیلشم بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے انجیر کھائیں تو ضرور مگر تھوڑا احتیاط کے ساتھ ہے نا لیکن کھائیے ضرور کیونکہ اس میں بھی کیلشم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جس طرح چنے میں ہے پالک میں ہے اور میں نے کیا بتایا تھا آپ کو اس کے علاوہ بھی یہ چیز بتائی تھی تو جناب یہ تھوڑی سی جو معلومات میں نے آپ کو کیلشم کے حوالے سے تھی تو ان کو اپنی صحت کے حوالے سے اپنی غضہ میں ضرور شامل لکھئے اور میں آپ کو اس وقت خوبصورت ایک ٹریکس سنا رہی ہیں اس کے بعد میں واپس آؤں گی آپ نے کہیں نہیں جانا آپ میرے ساتھ رہیں گے ٹھیک ہے نا شام ساتھ بے تک تو سنتے رہیے گریمی مدر ہمارے جسم کو جو چیزیں چاہیے ہیں ان میں کیلشم بہت ضروری ہوتا ہے اور جب بھی کیلشم کی بات کی جائے تو زہر میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے دودھ کا خیالات ہے لیکن کی آپ جانتے ہیں کہ ایسی بہت سے رضائے ہیں جن میں کیلشم کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ دودھ میں موجود کیلشم بھی اس سے کم ہوگی ہے نا عیرت کی بات کیلشم ہماری جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے تو اگر آپ کو دودھ پینا پسند نہیں تو پھر آپ ایسا کریں دودھ نہ پیئے لیکن کیلشم کے کمی کو نہ ہونے دیں تو جو غزائیں جو استعمال کریں گے آپ جس میں کیلشم ہوگا میں آپ کو بتاتی ہوں ایک امریکی تہتے کے مطابق دودھ کے ایک گلاس میں تین سو میلی گرام کیلشم موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے نا یہاں ان غزاؤں کی جو ہے نا اہمیت بڑھ جاتی ہے جس میں کیلشم ہوتا ہے اور کیلشم کے معاملے میں یہ دودھ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں تو وہ میں جو ہے نا آپ کو بتانا چاہتی ہوں جیسے کیا ہے چنے چنوں میں تین سو پندرہ میلی گرام کیلشم موجود ہے یہ جو جس کی چاٹ بناکے ہم سفید چنے جو کھاتے ہیں نا تو اگر آپ کو چنے کھانا پسند ہے تو اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا استعمال جاری رکھئے اگر آپ دودھ بھی نہیں پیتے تو پھر آپ چنے کھائیے اس میں کافی فائدہ آپ کو ہوگا اور یہ کہ اس میں فیٹ وغیرہ بھی نہیں ہوتا موٹا پر کبھی کوئی خدشہ نہیں ہے آپ اپنی پسند کی ڈش بنا کر ان چنوں کو استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگ اس کا سالر بنانا پسند کرتے ہیں کچھ اوبالگر کھاتے ہیں یا پھر چنہ چار بنا کر کھاتے ہیں تو جس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کھا سکتے ہیں تو آپ کھائیں اور گھر والوں کو کھلائیں یہ سوچ کر کے اس میں دودھ سے کہیں زیادہ تین سو پندر میلی گرام وہ اس میں کیلشم موجود ہے تو اس کو ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ سفز پتوں والی سبزیاں جیسے آپ کے ذہن میں آگیا کہ سب سے پہلے پالک ہے پالک جسی سبزی صحت کے لیے بہت مفید بانی جاتی ہے اور اگر آپ کو دودھ پینا پسند نہیں تو پھر نہ پیجئے اپنے کھانوں میں سفز پتوں والی سبزیاں شامل کر لیجئے جس میں سب سے پہلے پالک آتی ہے پالک کے علاوہ بھی بہت ساری سبزیاں ہیں جو پتوں والی ہیں تقریباً دو کپ کے برابر سبزی یعنی پالک کو لے رہے